بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو تھا نا فیل معروف سے پڑھنے آج ہم نے ٹھیک ہے نا فیل معروف بچوں کیا ہوتا ہے فیل معروف وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو فیل معروف کسے کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو اس کو معروف بھی کہتے ہیں اور فیل معلوم بھی کہتے ہیں معروف بھی کہتے ہیں اور معلوم بھی کہتے ہیں انگریزی میں ہم ایکٹی وائس اور پیسے وائس پڑھا کرتے تھے نا تو بس ہی اس سے تھوڑی بہت ملتی جلتی چیز ہے پوری exact وہ چیز نہیں اچھا exact وہ نہیں ہے معروف فیرا ٹھیک ہے نا exact لیکن ملتی جلتی چیز ہے اس کے ساتھ تو فیلے معروف وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو جیسے ذرہ باز زید زید نے مارا دیکھو اس میں مارنے والے کا پتہ ہے نا کہ وہ زید ہے فیلے معروف کیا ہوتا ہے اس کا کرنے والا معلوم ہو جیسے ذرہ باز زید ہو تو آپ سے کوئی پوچھے کس نے مارا تو آپ کے تو زید نے مارا ہے بھئی زید نے مارا ہے اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے اچھا اب مجھول کیا ہوتا ہے مجھول فیلے مجھول جو تھا نا وہ پیسے باز جو آ رہا تھا لیکن انگریزی میں تو ہم بائی کے ذریعے لے آتے تھے نا ٹھیک ہے نا this work is done by him جو ہے جو بھی آجتا تھا زید یا فلان جو ہے تو بائی کے ذریعے سے لیکن یہاں پہ کیا ہوا فیلے مجھول وہ فیل ہے جس کے کرنے والا معلوم نہ ہو کرنے والا معلوم نہ ہو جسے زوریب آمرون عمر مارا گیا عمر کی پھینٹی لگی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ پھینٹی لگائی کس نے ہے ٹھیک ہے نا زوریب آمرون عمر مارا گیا اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے تو اس میں یہ معلوم نہیں کہ ٹھیک ہے نا پھینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے پھینٹی چیز ہوتی ہے مار پڑی ہے اس کو نا تو عمر مارا گیا سپینکنگ ہو گئی اس کی جو ہے نا اب کی آگست میں یہ مالو ہے نہیں کہ مارنے والا کون ہے وہ علم مالو ہے اس میں یہ معلوم نہیں اللہ کہ فلاں آدمی کتل ہو گیا کتل ہوں گیا مقتل ہو گیا تو اب کاتل کون ہے کہ کتل کا پتہ نہیں ہے کتل قتل یا ہے کتل تو قتل کیا ہوتا اب یہ کتل کا پتہ نہیں ہوتا پولیس ڈھونڈ رہی ہو اس کو گو سٹ بھی اللہ کہلائے گا فیلے مچھول تو زوری با کیا کہلائے گا فیلے مچھول کہلائے گا اچھا ہزارہ با کیا تھا فیلے معلوم تھا زوری با کیا کہلائے گا فیلے مچھول کہلائے گا دیکھیں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے زوری با عمر مارا گیا بھائی مارنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات کی اچھا اب آتے ہیں جی فیلے لازم اور فیلے متعدی بچو فیلے لازم اور فیلے متعدی کیا ہوتا ہے فیلے لازم انگریزی میں آپ نے پڑھے تھے transitive verbs اور intransitive verbs transitive اور intransitive verbs فیلے لازم اور فیلے متابتی تو اس میں سے یہ آپ نے پڑھے تھے transitive اور intransitive فیلے لازم وہ فیل ہے جو لفظ جو فقط فائل پر پورا ہو جائے جیسے جالا سا زیدن زید بیٹھا دیکھو اب اس میں فائل بس جالا سا فیل ہے اور زیدن فائل ہے زید بیٹھا بس اتنی سی بات سے آپ کو میننگ سمجھ میں آ گیا زید بیٹھا زہب امرن عمر گیا تو یہ کیا ہوگا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے جالا سا جو ہے یہ فیلے لازم ہے اس کے لئے ہمیں کیا نہیں چاہیے بس فائل پر پورا ہو جاتا ہے یعنی فائل کے اوپر اور زہب امرن زہبہ بھی کہے فیلے لازم ہے اور فیلے متابتی کیا ہوتا ہے جو فائل وہ مفہول دونوں پر پورا ہو یعنی صرف فیلے متابتی میں خالی فائل سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی مفہول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اردو میں اس پر ترجمے میں نے کا لفظ آتا ہے جب متابتی کیا ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتے ہیں اچھا میں آیا میں آیا میں آیا تو دیکھو آنا ٹھیک ہے نا لیکن میں جب کہتا ہوں کہ میں نے کھایا میں نے کھایا تو اگلا بندہ پوچھتا ہے سوال کیا کھایا تم نے بھئی سیب کھایا انگور کھایا کیا چیز کھائی میں نے کھایا تو یہ دیکھو اب یہاں پہ کیا ہے اس کے لئے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ کیا آ گیا اس لئے تو فیلے متابتی کیا ہے جو وہ فیل ہے جو فائل مفہول دونوں پر پورا ہو جو دونوں پر پورا ہو اس کو کہیں گے فائل مفہول دونوں پر پورا ہو جیسے زرابہ زیدن امرانت مارا زیدنے امر کو مارا زیدنے امر کو تو زرابہ زیدنے امرانت مارا زیدنے امر کو تو زیدنے امر کو مارا ٹھیک ہے نا تو دیکھو نے کا لفظ آیا ہے نا میں نے کھایا میں نے کھایا آپ کہتے ہیں کیا چیز کھائی ٹھیک ہے نا میں نے پڑھا کیا پڑھا بھئی آپ نے کیا پڑھا کیا ہے میں نے پڑھا ٹھیک ہے نا لیکن میں کہتا ہوں میں اٹھا میں جا گا اس میں دیکھو اب کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے میں سویا یہ نہیں کہتے ہوں میں نے سویا میں نے سویا نہیں ہوتا میں سویا میں جا گا سمجھا رہی ہے بات کی اردو میں بھی ہوتے ہیں انگریزی کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی ہوتے ہیں لیکن مزے کیا آپ کو بات بتاؤں کہ اب بعض جگہوں کے اوپر ہوتا ہے ہم نے بڑی اچھی پڑی تھی انگریزی کی گرائمر پڑی تھی لیکن مجھے اردو کی گرامر نہیں آتی تھی مجھے اردو کی گرامر نہیں آتی تھی انگریزی گرامر اچھی پڑی تھی لیکن میں نے اکثریت سکولوں کے اندر بھی دیکھا ہے کہ نہ انگریزی کی گرامر آتی ہے نہ اردو کی گرامر آتی ہے اکثریت سکولوں کے اندر جو ہے لیکن مدرسوں کے اندر آپ کو یہ بات بڑی اچھی ملے گی کہ آپ کو مدرسوں کے اندر عام طور پر زیادہ تر کیا ہوتا ہے یہ جو شروع کی جتنی یہ باتیں ہوتی ہیں یہ طلابہ کی بڑی اچھی ہوتی ہیں باقی ٹھیک ہے آگے سرسنا میں کمزور ہوتے ہیں لیکن مدرسوں کے بچے یہ سٹارٹنگ کی جو چیزیں ہوں گے اس میں بڑے تکڑے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں اور آپ عربی گرامر پڑھ کے آپ جب اردو گرامر پڑھو گے تو آپ کو اردو گرامر پڑھے بچوں کی گرامر لگتی ہے پھر بڑے مزے کی ایک وہ ہوتی ہے تو آپ کو عربی سے اردو بھی آئے گی اچھا آپ اردو بھی انشاءاللہ اچھی بولو گے عربی کا پڑھنے کی فائدہ یہ آپ کو سرسنا آپ جو پڑھو گے تو آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی آپ کو اردو بھی جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے پڑھو گے سمجھائیے بات کی تو فعل متعدی ہوئے جو فائد میں دونوں پڑھو گے زید نے امر کو مارا تو یہ زید نے کیا ہوگا فعل متعدی ہوگا یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہے آگے چلوں بچو اچھا یہ اب آپ کہتے ہیں استاجی ایک ہوتا ہے غائب ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے متقلم غائب بچو کیا ہوتا ہے غائب ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے غائب کیا ہوتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤنس پڑھے تھے ہی شی اٹ دے ویرا غائب جو ہوتا تھا ہی شی اٹ غائب جو ہوتا تھا انگریزی میں پڑھتے تھے اور حاضر کیا ہوتا تھا یو ہوتا تھا انگریزی کے اندر انگریزی کے اندر بڑی بچاری کمزور زبان ہیں یو بس ایک ہی یو جو ہے نا ہر چیز کے استعمال ہو جاتا ہے یو 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 جو ہے نا تو کیا آگیا حاضر کیا ہو گیا تو غائب اور متقلم کیا ہوتا ہے پرسن پروناؤنس ہوتا تھا یاد ہے نا آئی وی آئی وی جو ہوتا تھا یہ جو تھا اس میں پھر سبجیکٹے پروناؤنس بھی ہوتے ہیں اور جکٹے پروناؤنس بھی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہا ہوں سارے انگریزی پڑھاتے رہتے ہیں میں ادھر علماء کو انگریزی پڑھاتا رہا ہوں بہت عرصہ جائے شکر ہے آپ جان چھوڑے مجھے سب سے برا مضمون کیا لگتا تھا پڑھانے کے اندر انگریزی لگتی تھی جو علماء انگریزی جو عالم بن جاتے تھے نا ان کو ہم ایک سال کا کورس کراتے ہیں تو ان کو میں انگریزی پڑھانے ہوں تو مجھے سب سے بری یقین کریں مجھے سب سے اپنا برا مضمون پہنچ رہا تھا انگریزی لگتا تھا اس میں سے اس لئے جو ہے نا مجھے نہیں سچی بات کیا کہ مجھے نہیں اچھے لگتا کہ میں انگریزی کسی کو پڑھاؤں جو ہے اس میں سے اس وجہ سے جو ہے نا ہم ٹھیک ہے دینی تعلیم کتابیں دس کتابیں پڑھا دیں لیکن انگریزی نہیں پڑھا رہا ہے تو غائب کیا آگیا اس لئے ابھی نا کہا استاجی آپ انگریزی کی باتیں کرتے ہیں انگریزی کی باتیں کرتے ہیں انگریزوں نے ہمیں آکے کیا کیا آکے انہوں نے تو جو ہے نا سارا لوٹ پسوٹ کر کے چلے گئے ہیں غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو جس سے بات نہ کی جائے تھرڈ پسن ہے نا غائب وہ ہے جو بات کرتے ہیں موجود نہ ہو جس سے بات نہ کی جائے حاضر کیا ہوتا ہے جس سے بات کی جائے حاضر کیا ہوتا ہے جس سے بات کی جائے حاضر اور متقلم کیا ہے بات کرنے والے کو کہتے ہیں متقلم کیسے کہتے ہیں بات کرنے والا جو ہوتا ہے متقلم میں 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 آپ کو پتا ہے انسان سب سے زیادہ اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں عام طور پر میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ ان کو لنک بھیجیں اور تو مفتی محمد صاحب آگئے آپ مفتی محمد صاحب کو لنک بھیجیں جو ہی وہ آئیں تو یہ انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں تو بات کرنے والا اس میں سے اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی ہے لیکن آپ اس کا استعمال دوسرے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور آپ کم استعمال کرتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ہے تو آپ کی لیکن کیا ہے آپ کم استعمال کرتے ہیں اور دوسرے نام ہمارا اپنا نام جو ہوتا ہے ہم اپنا نام بہت کم استعمال کرتے ہیں نام جو بولتے ہیں میں عصد نہیں ہوں کام یہ نہیں کہتے میں نے یہ کہا لیکن آپ کہیں گے تو عصد صاحب یہ آپ بولیں گے اس طرح سمجھا رہی ہے بات کی تو متقلم کیا ہوتا ہے متقلم اپنے بارے میں ہوتا ہے حاضر جو سے بات کی جا رہی ہوتے اور غائب جو حاضر نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے غائب ہوتا ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ثرڈ پرسن سیکنڈ پرسن پرس پرسن سمجھائیے واحد کسی کو کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں تسنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا واحد کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عربی میں تسنیہ بھی ہوتا ہے تسنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عربی میں جمع تین سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھا اردو میں جمع دو سے سٹارٹ ہوتا ہے انگلیش میں جمع دو سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن عربی میں جمع کسے سٹارٹ ہوتا ہے کم از کم تین سے سٹارٹ ہوتا ہے are you getting more point واحد کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تصنیہ دو ہوتا ہے اور جمع دو سے زائد ہوتا ہے یعنی کم از کم تین جو ہوتا ہے سوگا کہتے ہیں واحد تصنیہ اور جمع کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی بورڈ کا استعمال اجھے ضرورت نہیں تھی بورڈ کا استعمال یہ تو بورڈ کا استعمال کی ضرورت ہی نہیں تھی تھی Gentleman یہ تو کیا ہو گیا یہ تو بورڈ کا استعمال یہ تو سامنے لکھا ہوا ہے وا paw cheekایا چم آ گیا میں بورڈ کاستعمال کرتا ہوں Subscribe لیکن یہاں پہ ضرورت نہیں تھی ہے بیجے اس میں وہ میسے میں کہوں کہ جناب آپ گئی تو چلو جی روچو میرا ساتھ والو آپ لوگ پہنچ جائیں جی